اوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من نسانی یفقہ قولی جنی ناظرین آج ہمارا موضوع ہے چھ ستمبر کے حوالے سے چھ ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے یہ دن ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح فواج اور پوری قوم نے بھارتی جارہیت کے خلاف اپنی ازادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح فواج کے ساتھ یہ جہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستانی اور مسلح فواج کی وہ مشترکہ جدو جہتی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشل اعواہ کا کام کرے گا چھ ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گا در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگے میل کی حیثیت لگتا ہے 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی مارکے کی ورک گردانی کرنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل مقار اور ایار دشمن نے اپنی روایتی بزدل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں ہمارے وطن نے عزیز پر حملہ کر دیا تھا ہماری بیدار و زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یہجیتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا بھارتی سیاسی قیادت نے کشمیر ہاتھوں سے جاتے دیکھا تو اپنی فوج پر سے دباؤ ختم کرنے کے لیے بغیر اعلان جنگ کے کشمیر کے جنوبی محاذ پر پاکستانی بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا بھارتی منصوبے میں صبح کا ناشتہ لاہور میں آ کر کرنا اور جیم خانہ کلب میں شراب پینا شامل تھا جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجز نے پوری حمد اور جوان مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا فوجی جوانوں اور افسروں نے اپنی جانے قربان کر کے دشمن کے قدم وہیں روک دی جو ہال جیٹی روڈ لاہور کی طرف مارش کرتے ہوئے باٹا پور کے سامنے ہندوستانی پندرہ ڈویزن کا ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے پاکستان ائر فورس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں اور سپاہ پر حملہ کیا تو وہ جو جیٹی روڈ پر اپنی لاشے اور سٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور سکریب نظر آ رہا تھا پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ ان کو سڑک چھوڑ کر کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ تک نہیں مل رہا تھا اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سمحال کر اتنی برک رفتاری سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے عسان خطا ہو گئے لہور کے مارکے میں ہی برکی کے اہم مقام پر اندوستانی فوج نے سکت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میجر عزیز بھٹی نشانہ حیدر کی کمپنی نے انہیں باروت کی شونوں میں گھیل لیا میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے بھارتی گیارہ کور کا منصوبہ یہ تھا کہ پندہ ڈویزن امن سر وہگا روڈ مہور پر باراستہ جی ٹی روڈ حملہ کر کے شان تک لہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے 07 ڈویزن کھرالہ برکی روڈ پر چلتے ہوئے لہور پہنچے گا اسی طرح 04 ڈویزن بھی خیم کینن قصور روڈ پر ایڈوانس کرتے ہوئے لہور پہنچے گا دشمن پوری یقین کی ساتھ آ رہا تھا کہ لیفٹینن کرنٹ جمن ملک کی کمانڈ میں ایک 104 برگیٹ 03 بلوش ریجمنٹ نے جو تھوڑی ہی دیر قبل پہنچی تھی عام شہریوں اور دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا اور بلا تاخیر ایک انٹی ٹینک ریکائل لیس رائیفل باٹا پور پول کے سامنے بھیج دی ایک بیل گاڑی جو چارے سے لدی ہوئی آ رہی تھی کے جانوروں کو کھول کر اس کے پیچھے گن لگا دی اور جو ہی انڈین شرمن ٹینک پول پر پہنچا تو فائر کر کے اسے آگ کے شونوں کی نظر کر دیا اسے راستہ بھی بند ہو گیا اور پول بھی جنگ کے آخر تک بچا رہا اسی طرح بھارتی فوج نے قصور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جوان مردی سے لڑتے ہوئے دشمر کی کمر توڑ دی اس دوران پاکستانی فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے پاکستانی جہاز چھ ستمبر کی صبح معمول کی دیکھ بھال کے لیے قصور لاہور کی فضاؤں میں مہور تھا کہ صبح چار بج کر پانچ منٹ پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا انہوں نے لاہور اور سرگودہ کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے اسی دوران پاک فضائیہ کے ایم ایم عالم نے حملہ کر کے ایک منٹ میں دشمنوں کے پانچ جنگی جہاز تباہ کر دی چند منٹ کے اندر دشمن کا کافلہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا پندرہ ڈویزن کا بھارتی میجر جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر گنے کے کھیتوں میں چھپ گیا تھا پاکستان آرمی اور ائر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بدحواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈر کے سامنے اپنی فوج کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا بھارت اکنو سے جھمپن گجرات روز لاہور امرت سر باٹا پور لاہور امرت سر کھرلا برکی اور لاہور کے راستوں سے حملہ اور لاہور پر کابض کرنے کا خواب درون خواب میں تبدیل کروا دیا اسی دوران سیالکورٹ سیکٹر میں بھارت نے دوسری عالمگی جنگ کے بعد ٹینکوں کا حملہ کیا اس نے وزیر آباد اور گجران والا پر کبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا لیکن چونڈا میں پاکستانی جوانوں نے ایک آرمڈ برگیٹ کے ساتھ سینکڑوں ٹینکوں کے حملے کو ناکام بنا دیا درجنوں ٹینک لڑائی کے پہلے ہی دن بہترین حالت میں پاکستان کے ہاتھ لگے اس علاقہ میں انڈیا پہلے سن کے علاوہ جنگ کے آخر تک حملہ کرتا رہا لیکن ناکام رہا جہاں تک پاکستان نیوی کا تعلق ہے تو اس نے پہلے ہی اپنی جنگ جیت لی تھی پاکستانی اکلوتی آبدوز غازی نے بمبئی کی بندرگاہ کے پانیوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ بھارتی بحریہ آبدوز کے خوف سے پوری جنگی عرصہ میں اپنی پناہ گاہ سے باہر نہ نکلی کیونکہ پہلے حملے نے ہی اس کی معاصلاتی آپریشنل صلاحیت ختم کر دی تھی جنگ ستمبر کے تناظر میں ہم مسئلہ کشمیر کے حال کی اہمیت تو نظر انداز نہیں کر سکتے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ اور علاقے میں مسلسل کشیدکی کا واحد سبب تناظر کشمیر ہے پاکستانی فوج رینجرز پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کا دفاع کیا پاکستانی قوم ان شہدہ کی ہمت جررت بہادری اور دلیری کو ہمیشہ یاد رکھے گی بھارت جس پاکستان کو اپنے توسیع پسندانہ ازائم کی تکمیل کی راہ میں رکاور سمجھتا ہے وہ اسے ختم کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ پاکستان پائندہ بات پاک پھوش زندہ بات پاکستان